اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے نوول اسیرِ عشق جسے لکھا ہے منتحہ جہان نے اس نوول کی سنیک پیک آپ کی حدمت میں حاضر ہے تو آئیے سنیک پیک کی طرف چلتے ہیں وہ غصے سے کمرے میں داخل ہوا اس کا دماغ اس وقت اس قدر شاٹ ہو چکا تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے عزا وہ چلایا تھا جبکہ عزا کا سانس رکنے لگا وہ بیٹ کے نیچے چھپی ہوئی کام پر رہی تھی دارم نے پورے کمرے میں اسے ڈھونڈا لیکن وہ نہ ملی سیج کو دیکھتا وہ ایک ہی ہاتھ سے ساری سیج کو کھاڑ کر پھینک چکا تھا عزا کہاں ہو سامنے آؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا دارم جبڑے بھینتے دبا دبا چلایا تھا عزا نے اپنے موں پہ ہاتھ رکھے اپنی سسکیوں کا گلہ گھونٹا وہ اس وقت بلکل بھی دارم کے سامنے جانے کو راضی نہ تھی جو بھپرا ہوا شیر بنا ہوا تھا دارم کی اب برداست سے باہر ہو گیا تھا عزا اب کی بار آواز کافی اونچی تھی وہ غصے سے ویسٹ پر ہاتھ رکھے واپس کمرے سے باہر نکلنے لگا کہ مبادہ اس کی نظر سرخ آنچل پہ پڑی جو بیٹ کے نیچے سے نظر آ رہا تھا غصے سے آگے بڑھتا اس نے جھک کے بیٹ کے نیچے دیکھا تم نکلو باہر ابھی کے ابھی وہ جو چہرہ موڑے ہوئے موپے ہاتھ رکھے رو رہی تھی دارم کی دھار پہ بری طرح ہڑ بڑھائی اس سے پہلے کہ وہ کوئی احتیاطی تدابیر اپنا تھی دارم نے جھکتے ہوئے اس کی کلائی سے پکڑے باہر کی طرف کھینچا پلیس پلیس ہمیں ماریہ کا مت ازانے روتے ہوئے اپنے چہرے کے آگے بازو کرتے خود کا بچاؤ کرنا چاہا اس کا یہ عمل دارم کو یکدم تھٹکنے پہ مجبور کر گیا وہ چھوٹی سی لڑکی جبہ مشکل ہی ابھی اٹھارہ سال کی ہوئی تھی اس کے ماں باپ نے اس کے نکاح میں دے دی سختی سے آنکھیں میچتے خود کے اشتال پر کابو پایا وہ ہیچکیوں سے رو رہی تھی اس کا نازک وجود ہچکولے لیتے دارم کو عجیب سے احساسات سے روشناس کروا رہا تھا ازا رونا بند کرو سپاٹ و سرد انداز میں کہا ازا نے دھیرے سے ہاتھ چہرے سے ہٹاتے ایک آنکھ کھولے دارم کو سہمیں انداز میں دیکھا اس کی اس حرکت پہ دارم نے پلکیں جھپکاتے اسے بغور دیکھا اس وقت وہ ایک سہمیں ہوئی ہرنی لگ رہی تھی جو دارم کا پورا دھیان اپنی طرف مبزول کر چکی تھی اگر آپ سب اس نوول کو پڑھنا اور سننا چاہتے ہیں تو منتحہ جہان کے خود کے چینل نوول نگری 12345 پہ آپ جا کر یہ نوول کمپلیٹ سن بھی سکتے ہیں اور ریڈ بھی کر سکتے ہیں